سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کو قبول فرمائے علماء اکرام کی موجودگی میں یہ منفرد جشن ہے جو ہمارے خیال سے پوری دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے جس میں تقریر والا موضوع شیر میں ڈھالنے کے لئے دیا گیا ہے خیر مددگار اور مشکل کشا کی محفل ہے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جتنے حضرات ہیں میرا موضوع دیا گیا ہے علی کے شیعہ اور تعلیم دو مصرے آئے ہیں مجھ تک دونوں پہ دو دو تین تین شیعر سن لیں بس ذہمت تمام کرتا ہوں خوش نصیبی ہے میری کہ اپنے وطن میں بہت کم ملنے کو پڑھنے کو نصیب ہوتا ہے اور یہ میں محبت کا شکر گزار بھی ہوں آپ لوگوں کے مطلع ملازہ فرما لیں اللہم اکرام بیٹھے ہیں ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے اگر پہنچ جائے تو دیکھیں موضوع دینے کا حق ادھا کریے گا مصرہ ہے کہ تعلیم کا میار بتایا ہے علی نے تو اللہم اکرام بھی بیٹھے ہیں مولینہ سلامت رکھیں اور مستقبل میں اور ابھی سے مستقبل میں اور ابھی سے اہلِ بیعت علیہ السلام کا وفادار بنائے سنیں مطلع سنیں جہاں جہاں زر آتے تاج بھائی بس کہ قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے یوں فرض امامت کا نبھایا ہے علی نے میں نے ایک لفظ خالی کہا تھا کہ میں زیادہ اٹھا رہا ہوں ایک لفظ امامت سنیے گا قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے یاد رہ جائے گا خدای قسم اگر آپ نے دل لگا کے سن لیا تو قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے یوں فرض امامت کا نبھایا ہے علی نے مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر دیکھیں اب تبلیغی موضوع دیا ہے آپ نے اب آپ سنیں گے نہیں تو افسوس ہوگا مجھے ٹھیک ہے تو ویسے ہی سن لیجے جیسے آپ نے دیا ہے جس محبت سے کہ قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے یوں فرض امامت کا نبھایا ہے علی نے مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر آ جاؤ کہ تم سب کو بھولایا ہے علی نے خدا سلامت رکھے خود رہے ہیں حیدر سرکار مولا اکانات علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے اشارت فرمایا ہے میرے لال پہلے نمازی کھلے ہیں ان کی نماز تمام کراؤں قاتل کو پیس سجدہ جگایا ہے علی نے یوں فرض امامت کا نبھایا ہے علی نے مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر خدا کی قسم یہ مسرے لکھ کے جائیے گا متقی کی زندگی ہو جائے گا مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر آج کے بعد یہی سوچ کے بستر چھوڑیے گا مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر آج آؤ کہ تم سب کو اللہ حجبر آج آؤ کہ تم سب کو بلایا ہے علی نے تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا یہ تو پڑھنے والے ہیں یہ بولیں میرے ساتھ تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا محنت سے بہت اس کو لگایا ہے علی نے موضوع سنیں موضوع نعرہ آئے گرے سبحرودانو خدا سلامت رکھے قاتل کو پہے سجدہ جگایا ہے علی نے یوں فرض امامت کا نبھایا ہے علی نے مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوڑ دو بستر آج آؤ کہ تم سب کو آئے 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 بلایا ہے علی نے تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا یہ گھروں سے نکل کے طلاب اکرام کا آنا اس بات کی دلیل ہے تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا محنت سے بہت اس کو لگایا ہے تاہاشر نہ مردھائے گا تعلیم کا پودھا محنت سے بہت اس کو شاعری سنی جا رہی ہے خدا آپ کو سلامت رکھیں لگایا ہے علی نے جو لے گا سمر جائے گی اس شخص کی تقدیر سمر جائے گی اس شخص کی تقدیر گلدستے تعلیم سجایا ہے علی نے نہ میری بات نہیں پہنچتی سے کوئی بات نہیں ہے میں اگلے شعر پہ داد لے لوں گا آپ سے گلدستے تعلیم سجایا ہے سجایا ہے تعلیم اور علی سجایا ہے علی نے جاہل نہ رہے کوئی میرا چاہنے والا جاہل نہ رہے کوئی میرا چاہنے والا ممبر سے یہ ارمان سنایا ہے علی نے جاہل نہ رہے جاہل نہ رہے جاہل نہ رہے کوئی میرا چاہنے والا ارمان یہ ممبر سے سنایا ہے اس مصرے کا یہ آخری شعر اور میرا جگر سمجھی آپ کی ہتھیلی پہ اس لیے کہ پورے کلام کا جگر آپ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہوں قاتل کو پہے سجدہ جگایا ہے علی نے یہ افرد محمد کا نبھایا ہے علی نے مسجد سے صدا آئے تو پھر چھوگو بستر آجاؤ کہ تم سب کو بولایا ہے علی نے تاہچر نہ مرجائے گا تعلیم کا پودھا محنت سے بہت اس کو لگایا ہے علی نے جاہل نہ رہے کوئی میرا چاہنے والا ارمان یہ ممبر سے سنایا ہے علی نے یہ سوچ کے تعلیم سے کرتے رہو الفر ادا کی قسم اگر حدیث ذہن میں ہوگی تو کھڑے ہو کے سنیں گے یہ سوچ کے تعلیم سے کرتے رہو الفات جاہل کو اودو اپنا بتایا ہے علی نے آجا سرکار آجا ہے یہ سوچ کے جندہ رہے سلامت رہے یہ سوچ کے تعلیم سے کرتے رہو الفت یہ سوچ کے تعلیم سے کرتے رہو الفت جاہل کو ادو اپنا خدا سلامت رکھے جاہل کو ادو اپنا بتایا ہے علی نے دوسرا مصرہ بھی سننے کہ ہر علی والے کی ہے وابستگی تعلیم سے ٹھیک ہے مطلب ملازہ فرمائیں آگہی تعلیم سے ہے روشنی تعلیم سے اہل ایمہ کی ہے باقی زندگی تعلیم سے مسئلہ حل کر کے قمبر نے یہی ظاہر کیا ہر علی والے کی ہے وابستگی تعلیم سے نہیں پہنچی بات کوئی بات نہیں ہے مسئلہ حل کر کے قمبر نے یہی ظاہر کیا ہر علی والے کی ہے وابستگی تعلیم سے اب یہ دیکھوں میں کہاں بیٹھ کے سنتے ہیں ہر علی والے کی ہے وابستگی تعلیم سے جس جگہ تعلیم رہتی ہے آنا رہتی نہیں نئی بات جس جگہ تعلیم آنا یعنی غرور گھمن تکبر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں جس جگہ تعلیم رہتی ہے آنا رہتی ہے دور یعنی ملتی ہے جہاں کو سادگی تعلیم سے یعنی ملتی ہے جہاں کو سادگی تعلیم سے چاہے جتنی ہو قریبی سن لیجے گا جذبات ہیں میرے چاہے جتنی ہو قریبی ہاتھ پھیلاتا نہیں چاہے جتنی ہو غریبی ہاتھ پھیلاتا نہیں چاہے جتنی ہو قریبی ہاتھ پھیلاتا نہیں آہی جاتی ہے مزاج بوزری تعلیم سے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہاتھ پھیلاتا نہیں اللہ اکبار آخری شیر مولا سلامت رکھیں تمام علماء اکرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تمام شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چاہے اللہ حجبر جتنی بھی ہو قریبی ہاتھ پھیلاتا نہیں مصرہی اتنا بڑا تھا چاہے جتنی بھی ہو قریبی ہاتھ پھیلاتا نہیں آہی جاتی ہے مزاج بوزری آہی جاتی ہے مزاج بوزری تعلیم سے سنیے گا شیر آخری ہے زحمت تمام تعلیم سے ہادرِ حیدر سے ہٹ کر گر یہی تعلیم ہو ہادرِ حیدر سے ہٹ کر گر یہی تعلیم ہو بن کے رہ جاتا ہے انسان لعنتی تعلیم سے سارے لوگ بول دیں نعرہ آہی جاتی ہے اس لیے کہ باب العلم کو چھوڑ کے علم کیسا ہے علم کے شہر کے دروازے کو چھوڑ کے علم کہاں سے آئے گا آہی جاتی ہے مزاج بوزری تعلیم سے ہادرِ حیدر سے ہٹ کر گر یہی تعلیم ہو بن کے رہ جاتا ہے انسان بس لعنتی میں نے سوچا تھا با خدا کہ میں صرف یہی پڑھوں گا موضوع لیکن میرے بھائی ہیں قصیم صاحب حکم دے رہے ہیں بلکل اسی سکون سے بہت زیادہ دیر نہیں زیادہ زیادہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ٹھیک ہے اسے ہونا نہیں چاہیئے تھا یہ کہ غیر ترہی پڑھا جاتا شروع سے ہو جاتا بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا سنیں خدا آپ کو سلامت رکھے سنیں کہ ایک فکر ہے یقیناً مجھے امید ہے کہ رائے گا نہیں ہوگی کہ ہوا کے دونوں بیٹے بھی اکسا نہ ہو سکے مجھے سن لیا آپ نے ہوا کے دونوں بیٹے بھی اکسا نہ ہو سکے ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا میں ہاتھ جوڑے ہوں یہ رائے گا ہوا مجھے پچھلی ساری باتیں بھول جاؤں گا میں مجھے اکسا ہونے لگے گا ہوا کے دونوں بیٹے بھی اکسا نہیں ہوئے ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا پالا تھا چار بیٹوں کو امم البلین نے چاروں کو کربلا کا سپاہی بنا دیا سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہوا کے دونوں بیٹے بھی ہوا کے دونوں بیٹے بھی ہوا کے دونوں بیٹے بھی یقصہ نہ ہو سکے ایک کو حسد نے نار کا راہی بنا دیا پالا تھا چار بیٹوں کو ام البنین نے چاروں کو کربلا کا چاروں کو کربلا کا لیجے مطلع یہ جملہ میں عام محفلوں میں بولتا ہوں جہاں علماء نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں جو ہے اب میں جو بولنا میری مجبوری ہے پورا مجمع کھڑا ہو کے بھی سنیں قیمت نہیں ہے شہر کی جو مطلع پڑھنے جا رہا ہوں خدا سلامت رکھے سنیں مطلع سنیں سجدے کا بقت آیا تاج بھائی سجدے کا وقت آیا جنان بھائی سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر جتنی دیر جی چاہے سوچئے سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ زین پر احسان اور بڑھ گیا سرورکتورکتی سجدے کا وقت آیا سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ آپ مطلع پڑھ گیا زین پر احسان اور بڑھ گیا سرورکتی فکر ہو تو بولیے گا احسان اور بڑھ گیا سرورکتی سجدے کا وقت آیا ابباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ میں نے کہا کھڑے ہو کے سنو کہ قیمت نہیں ہے جو شیر پڑھ رہا ہوں عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ زہرہ کو اعتماد تھا امو البلی بھار خدا خوش رکھے آپ کو عباس کو جس کو جس کو امیر المومنین کے پائے اقدس کی زیارت کرنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ چھوپے چھونے کے لیے نعرہ سجدے کا دو شیر بس زیادہ نہیں سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نظین پر احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ زہرہ کو اعتماد تھا فطر اس کو دیکھ دیکھ کے کہنے لگے ملک کس نے بھلا دیئے تجھے اتنے حسین پر چلیے کوئی بات نہیں چھوڑ دے رہا ہوں کس نے دیئے تجھے بھلا اتنے حسین پر زہرہ کو اعتماد تھا اپنے عمر شاعری سے بڑا شیر ام البنین پر آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر خدا کی قسم آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر نظریں تھی انبیاء کی اسی ناظنین پر نا 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 اب جہاں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں کہ سلینا آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر نظریں تھی انبیاء کی اسی ناظنین پر بے چین تھی زمین کہ چشمیں اوبال دوں بے چین تھی زمین کہ چشمیں اوبال دوں ازگر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر بے چین تھی زمین کے چشمیں اوبال دوں بے چین تھی زمین کہ چشمیں اوبال دوں ازگر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر شکریہ بہت بہت